رام رام کسان بھائیو میں نتن فٹ سے حاجر ہوں آپ کے اپنے چینل فٹی لائجر ایکسپرٹ میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے کیٹنا سک اور فنگی سائیڈ کیا ہم ان دونوں کو ملا کر کے ایک ساتھ اسپلے کر سکتے ہیں یا پھر نہیں یا پھر جیدی ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو ہمیں کیا فائدے کیا نقصان دیکھنے کو ملیں گے اور کیا اس کا ایکسپیرمنٹ نکل کر کے آئے گا یہی سب کچھ آج کسان بھائیو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں جس سے کہ آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکری کسان بھائیو مل سکے یا ابھی تک آپ نے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے کہ پاس میں آنے والی سبھی ویڈیو کی جانکرییاں آپ کو دھیرے دھیرے ملتے رہیں کیونکہ میں رو جانا ایک ویڈیو کسان بھائیو اپنے سبھی جتنے بھی ہمارے خاد ہیں فنگی سائیڈ ہیں کیٹنا سک ہیں گروت پروموٹر ہیں ان سے سمبندت ایک ویڈیو دیلی سام کو ساڑھے ساتھ بجے ڈالتا رہتا ہوں تو ان ویڈیو کی جانکرییاں آپ کو ترنتی کسان بھائیو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بات کر لیتے ہیں فنگی سائیڈ اور کیٹنا سک ان دونوں کو ایک ساتھ ملا سکتے ہیں یا پھر نہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیٹنا سک کے بارے میں تو کیٹنا سک جو کیسان بھائیو ہماری رہتے ہیں جیسے ہی ہماری کسی بھی فصل کے اوپر کیٹو کا اٹیک ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے اپنی فصلوں کے اوپر کسی بھی ایک انسیکٹی سائیڈ کا کیٹنا سک کا اسپریے کرنا پڑتا ہے تب ہی جا کر کے ہماری جو فصل ہوتی ہے وہ کیٹو سے مکت ہو پاتی ہے کیٹو سے بچواتی ہے اسی طریقے سے کیسان بھائیو جدی ہماری فصل کے اندر فنگس کا اٹیک ہو جاتا ہے فنگس ہماری فصل کے اوپر لگ جاتی ہے تو کیسان بھائیو ہمیں اپنی فصل کو فنگس سے بچانے کے لیے کسی بھی ایک فنگی سائیڈ کا اوپیوگ کرنا پڑتا ہے وہ نربھر کرتا ہے کیسان بھائیو کہ کس طرح کی فنگس ہماری فصل کے اوپر لگی ہوئی ہے اور کس طرح کی فنگی سائیڈ سے اس سے ہمیں اپنی فصل کو بچانا ہے تو یہ بھی آپ کو اپنی فصل پر فنگس کو اور کیٹوں کو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سے کیٹناسک کا اپیوگ کرنا ہوگا اور کون سے فنگی سائیڈ کا اپیوگ کرنا ہوگا اس کے بعد ہی کسانوائیو ہم جو اپنی فصل کے اوپر فنگی سائیڈ اور کیٹناسک کا اپیوگ کر پاتے ہیں لیکن یہاں پر بات کیا دی کیا فنگی سائیڈ اور کیٹناسک کو ایک ساتھ ملانے پر ہمیں فائدے ملیں گے یا فن نہیں تو کسان میں جو کچھ فنگی سائیڈ اور کچھ کیٹناسک ایسے ہیں یدی ہم ان کیٹناسکوں کو فنگی سائیڈ کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو ان کے اندر کوئی بھی کریا نہیں ہوتی وہ اچھی طریقے سے کام کر لیتے ہیں اور ہماری فصلوں پر فنگس اور کیٹناسکوں کو بچا پاتے ہیں لیکن کسان میں جائے تر جو ہمارے کیٹناسکوں ہوتے ہیں اور فنگی سائیڈ ہوتے ہیں انہیں یدی ہم ملاتے ہیں یہ آپس میں کریا کرتے ہیں اور کریا کرنے کے بعد کسان بھائیو یا تو فنگی سائٹ ہی فصل پر کاریہ کر پاتا ہے یا پھر کیٹناسکی فصل پر کاریہ کر پاتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کا ہی ریجلٹ کسان بھائیو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دونوں کے ریجلٹ اچھی طریقے سے دیکھنے کو نہیں مل پاتے ہیں تو جائے در کیس میں یہی رہتا ہے کہ آپ کو فنگی سائٹ کا اسپریئے الگ کرنا چاہیے اور کیٹناسک کا اسپریئے الگ کرنا چاہیے لگ بھگ لگ بھگ ان دونوں کے اسپریے میں آپ کو پندرے دن کا انتر رکھنا چاہیے اور منیمم منیمم بات کروں تو آپ کو کم سے کم دس دن کا انتر تو کسان بھائیو رکھنا بھی چاہیے لیکن اس سمیہ پر کچھ کمپنیوں نے جو ہیں فنگی سائیڈ اور کیٹناسک ان دونوں کو مکس کر کے ایسا اسپریے تیار کر دیا ہے کہ ان کا اپیوگ جو آپ اپنی فصل کے اوپر کرتے ہیں تو وہ فنگس سے بھی بچائیں گے آپ کی فصل کو اور کیٹوں سے بھی آپ کی فصل کو بچا پائیں گے جیسا کسان میں پاریجات کمپنی کا ایک آتا ہے آدت تو آدت کے اندر دو ٹیکنیکل دیو ہیں جو کسان بھائیو کیٹناسک کے روپ میں بھی کارے کرتا ہے اور فنگی سائیڈ کے روپ میں بھی کارے کرتا ہے تو میری آپ سبھی سے یہی نیویدن ہے اور آپ سبھی کو یہی رائے ہے کہ کبھی بھی فنگی سائیڈ اور کیٹناسک کو ایک ساتھ ملا کر کے اسپریے نہ کریں کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہی ریجلٹ زیادہ اچھا مل پاتا ہے دوسرے کا ریجلٹ نہیں مل پاتا ہے لیکن پھر بھی کسر میں جو کم سے کم پانچ سے لے کے دس پرسینٹ فنگی سائیڈ اور کیٹ نہ سکتے ہیں جنہیں آپ ملا کر کے سپری کر سکتے ہیں یدی آپ چاہتے ہیں تو میں ان کی ایک الگ ویڈیو بنا کر کے آپ کو دے دوں گا جس میں میں ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ مارکیٹ میں ایسے کون کون سے فنگی سائیڈ ہیں اور کون کون سے کٹ نہ سکیں جنہیں آپ آپس میں ملا کر کے اپنی فصلوں پر سپری کر سکتے ہیں آپ کہیں گے تو اس کی بھی ایک بہت جلد آٹھ سے دس منٹ کے ایک ایسی ویڈیو بنا کر دوں گا کہ مارکیٹ میں ٹوٹل جتنے بھی کٹ نہ سکیں اور جتنے بھی فنگی سائیڈ ہیں ان سب کی ایک لشٹ بنا کر کے آپ کو دے دی جائے گی کہ کس کس کو ملا کر کے آپ سپری کر سکتے ہیں یا پھر سپری نہیں کر سکتے اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں جس سے کہ میں اگلی ویڈیو بنانے کے لیے اور بھی زیادہ تیزید ہو سکوں اور بھی زیادہ کوسس کر سکوں تو کسان بھائیو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے میرے سب ہی کسان بھائیو کو رام رام جی نئے اس ورس کی بہت بہت ہاردک سب کامنا ہے